اسلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے کمپیوٹر انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے انتہائی بری خبر ہے کچھ عرصہ پہلے ایک خطرناک وائرس بنایا گیا ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ آپ انکرپٹ ہو جاتا ہے اور اس ڈیٹا کو واپس لینے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے پیسے دینے کے پوری دنیا سے تقریباً پانچ لاکھ لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور اس وائرس کی وجہ سے وہ اپنے ڈیٹا سے ہاتھ دھو چکے ہیں وہ جو کریمینل ہے جو سائبر کرائم کر رہا ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے نو سو اسی ڈالر جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا واپس ملے گا اور آپ کے جتنے بھی فولڈر ہیں ان فولڈرز کے اندر ایک فائل جو ہے وہ خود بخود جنریٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپنا جو یہ ڈیٹا واپس لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ہمیں جو ہے وہ اتنے پیسے ادا کرنے ہیں اور وہ پیسے ادا کر کے آپ اپنا ڈیٹا واپس لے سکتے ہیں اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اپنا یہ ڈیٹا واپس لے سکیں اور جتنے بھی ڈیکرپٹر بنانے والے لوگ ہیں یا رینسم ویئر جو ہے انٹی رینسم ویئر سافٹ ویئر بنانے والے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس کا مکمل طور پر صد باب نہیں کیا اور یہ والا جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں والی فائل یہ ایکسٹینشن فائل ہے اور ان کے بیک اینڈ پہ ایک ہی بندہ کام کر رہا ہے ایک ہی ٹیم کام کر رہی ہے اور وہ اسٹاپ ڈی جی وی یو والوں کی اور انہوں نے اب تک ایک سو ساٹھ مختلف ویرین جو ہے وہ بنا چکے ہیں اس کے اور ان میں کچھ جو ہے وہ ایم سی سافٹ والوں نے اس کے جو ہے وہ توڑ نکال لیا ہے لیکن اکثر ایسے جو ویرین ہیں ان کا ابھی تک ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا تھا ایم سی سافٹ والوں کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ابھی تک جو ہے وہ کوئی حل ہمارے پاس موجود نہیں ہے آپ کریمینل سے رابطہ کریں اور ان کو پیمیٹ ادا کریں اور اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ قرد ایٹا واپس مل سکتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو ہے وہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آتا کیسے ہے اور آپ اس وائرس سے اپنے کمپیوٹر کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اگر آپ کے کمپیوٹر میں یہ وائرس آ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وائرس آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ جب بھی آپ کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کے سسٹم میں اگزیکیوٹ ہو سکتا ہے اب اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں یا اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اڈوانس یوزر ہیں یا بیسک یوزر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب آپ نے کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس فائل کے ساتھ یہ والی اگزی فائل اگر ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اور آپ نے اس فائل کو اگزیکیوٹ کیا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں تو اپنا جو سافٹ ویر ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اگزیکیوٹ کر رہا ہوں لیکن اسی کے ساتھ یہ والا جو وائرس ہے یہ بھی اگزیکیوٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کو اس وقت پتا چلے گا جب آپ کی ڈسک ہارڈ ڈسک کے اندر جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس میں جو بھی فائلز ہیں چاہے وہ آڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں فوٹوز ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے ہر قسم کا ڈیٹا جو ہے ہر قسم کی فائلز وہ انکرپٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو ایک فائل جو ہے وہ مل جائے گی جس میں لکھا ہوگا یہ ساری چیز جس میں ان کا پورا طریقہ کار ہوگا ان کا ای میل اڈریس ہوگا اور اس میں وہ بتائیں گے کہ آپ نے اتنے پیسے جو ہے وہ ہمیں ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کو آپ کا جو ہے ہم آپ کو ڈی کرپٹشن جو کی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے ادروائز آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ لاس ہو چکا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے تو ابھی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے کیونکہ ابھی اگر آپ کے سسٹم میں یہ اٹیک نہیں ہوا تو آپ نے اس سے بہت زیادہ ہشیار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ والا جو وائرس ہے یہ میرے ایک دوست کے کمپیوٹر کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ اس سے بچو یہ کرو وہ کرو اس طرح نہ کیا کرو میں نے اسے کافی چیزیں بتائی تھی لیکن ابھی یہ معاملہ میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے میں خود اس کا وکٹم بن چکا ہوں تو اس لیے زیادہ آپ کو اوور کانفیڈنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو بہت ایکسپرٹ یوزر ہوں اور میں جیے تو بہت زیادہ پتا ہے اس بارے میں بالکل بھی دھوکھا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ اشیار ہونے کی ضرورت ہے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ نے اپنی کوئی بھی جو فائل آپ نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ آپ نے کسی بھی جو ہے وہ ایری غیری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی یعنی کہ کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہ ہوں اس ویب سائٹ سے آپ نے کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی یہ پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ انٹی جو ہے وہ رینسوم سافٹ ویئر موجود ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ابھی تک ایک سو ساٹھ ویرین بنائے جا چکے ہیں اور اس کی لسٹ بھی آپ کو مل جائے گی کہ وہ کون کون سی ایکسٹینشن ہے تو اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ آ چکی ہے اور آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں کوئی بھی ایکسٹینل ڈیوائس آپ نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ نہیں لگانی کوئی فلیش موبائل یا کوئی بھی اپنے ڈیوائس جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ نہیں لگانی کیونکہ وہ وائرس ابھی تک آپ کے پی سی میں موجود ہے جو بھی ڈیوائس آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگائیں گے وہ والی جو فائلز ہیں آپ کی وہ بھی کرپٹ ہو جائیں گی تو یا تو پھر آسان حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وینڈوز انسٹال کر لیں تاکہ وہ وائرس جو ہے وہ وہاں سے ریموو ہو جائے اگر وہ وائرس جب تک پڑا رہے گا اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈیوائس لگائیں گے وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گی اور اس کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ چلا جائے گا اس کے بعد اگر تو وہ آپ کا کوئی پرانا ویرجن ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں ایم سی سافٹ والے جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کا ٹول جو ہے وہ یوز کر کے آپ اپنے ڈیٹا کو ریکور کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا کوئی نیا ویرجن آ چکا ہے تو پھر آپ اپنے ڈیٹا کو ڈیلیٹ مت کریں اپنے ڈیٹا کو سنبھال کے رکھیں اور جب اس کا حل کوئی نکل آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ اپنے ڈیٹا کو ریکور کر لیں